اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایش ٹی فاکس نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے بہت ہی برا کیا ہے اتنے لوگوں کے ڈالرز تھے کہ میں نے وہ ریسرچ بھی کی کتنے ڈالر ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر اور اس کا ذمہ دار کون ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں جی سب سے پہلے اگر ہم ذمہ دار کی بات کریں کہ اس کا کون ذمہ دار ہے تو نو ڈاؤٹ ہر کوئی اپنی انویسمنٹ کا خود ذمہ دار ہے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگوں نے اپنے ریفرل بنانے کے لئے لوگوں کو اس طرح سے کنونس کیا کہ وہ رضا ماند ہوگے اور وہ ڈالرز کسی نہ کسی طرح سے ڈپوزٹ کرنے پر رضا ماند ہوگے اب دیکھیں ایک سو میلین ڈالر میری ریسرچ اور میں نے یو ایسے کے کافی سارے آرٹیکل پڑے اور ایک ویڈیوز بھی دیکھی جس میں وہ کہہ رہے تھے اور ان کی مسکرات سے ہی نظر آتا ہے کہ یورپ والے خوش ہیں کہ پاکستانی لوٹ گئے اب یہ ہماری خود کی گلتی ہے ہم نے ان کو موقع دیا اب وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ایک غریب ملک ہے اب کاؤنٹ کریں اب ویڈیو کو پاز کر کے بھی یہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اب کتنی بڑی ایک ہیوج ایماؤنٹ ہے لیکن اب کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب جو زیرو بیلنس ہو گیا ہے تو ہم اگین ڈیپوزٹ کر کے پھر اس سے کام کرتے ہیں تو بھائی میرے خیال میں اب اس پہ کام کرنا بے وقفی ہی ہے یہ آڈر ایڈی ویب سائٹ بھاگ چکی ہے نہ آپ اس سے اس پہ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس سے ویڈر ڈرہ کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی اس کو رن کر رہے ہیں بس یہ ایپ ہے پلے سٹور پہ آویلے بالہ ہے بھائی کوئی بھی اس کو جا کے انسٹال کر سکتے ہیں اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اب ہوسٹنگ کی بات رہی ہوسٹنگ بھی آویلے بالہ ہے کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے نہ آپ اس سے ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ویڈر ڈرہ کر سکتے ہیں اب یہ کس کمپنی کی ہے تو میں نے ریسارچ کی اور جو کنٹریز ہے اس کا لنک میں اس کا نام اسی لنک ویڈیو کے نیٹر ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو پاڑ سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز مینشن کرنا نیسیسری نہیں ہوتی ویڈیوز کے اندر تو بہت زیادہ دکھ ہے اور ہمارے لیے یہ سباک بھی ہے لیکن ہم اب دوسری ایپ جو تھی ایشٹی فاکس سے ریلیٹر کیونکہ لوگ ایشٹی فاکس کو یوز کر رہے تھے لیکن اس سے ایک دو ویڈر ڈرال ملے بڑے بھی ملے چھوٹے بھی ملے لیکن جب سے دسمبر دو ہزار اکیس لگا ان لوگ انہیں ویڈر ڈرال روک دیا لیکن پھر بھی لوگ اس کے اندر ڈیپوزٹ کرتے رہے اور سترہ دسمبر کو ستر ہزار ڈالر انویسٹ کیا گیا لوگ انہیں دھیان نہیں دیا کہ یار یہ ویڈر ڈرال دے رہی ہے یا نہیں دے رہی لیکن بس ڈیپوزٹ پہ ہی ہم خوش تھے کہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر جانا وہ پیسے آ گئے ہیں لیکن ہم لوگ انہیں اس پہ جانا وہ فاکس ہی نہیں کیا تو اب یہ ویب سائٹ مکمل طور پر بھاگ چکی ہے لیکن جو لوگ انٹرنیٹ کی فیلڈ میں آ گئے ہیں تو میں ان کو بھی ایک مشورہ دینا چاہوں گا وہ یہ کہ کافی سارے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگوں نے ٹیچنگ بھی چھوڑ دی تھی جو کہ ایک اچھی جوب ہے ٹیچنگ کی تو بس ان لوگوں کا ڈریم یہی تھا کہ ہم بستر پہ بیٹھ کے ویسے بھی سردی ہیں سارد موسم ہے پاکستان کے اندر تو ہم بستر پہ بیٹھ کے ڈالرز کمائیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک ڈالرز بھی کمانا بہت بڑا بڑا مشکل کام ہے ایک ڈالرز کمانا اب یہ میں آپ کے ساتھ شہر نہیں کر سکتا کہ کتنی وارک ہارڈ کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو ایک ڈالرز ملتا ہے جو ریال بزنس ہوتے ہیں وہ انویسٹمنٹ نہیں مانگتے وہ جسٹ آپ کا ٹائم مانگتے ہیں آپ کو وارک ہارڈ کرنا پڑتا ہے لیکن اس طرح کی ایپ اور ویب سائٹ جن لوگ انہیں اب ایچ ایف سی بھی بھاگ گئی ایف ایکس کوپی بھی بھاگ گئی اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اور بھی لوگ بنائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے ہم دو چار ویدرہ دیں گے تو یہ پاکستانی سمجھیں گے کہ بھئی یہ ویب سائٹ ریال ہے بس آؤ اس پہ کام کرو تو میں آپ کو پہلے بتا دوں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو ایک ریال بیزنس کرنا ہے تو آپ چلے جائیں بلوگ بنائیں اپنا ایک ویب سائٹ بنائیں اپنا ایک یوٹیوب چینل بنائیں آپ فریلانسے کریں کچھ بھی نہیں آتا آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں ہاؤ ٹو میک منی آن لائن آپ کو سکل ایک سیکھنا پڑے گا کوئی بھی سیکھ سکتے لیکن میرا فیوریٹ جو سکل ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں نہیں کرتے تھے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تھانکس فر واشنگ